جی علیفو انٹرنیشنل ایئر فورد یعنی یہ حلب انٹرنیشنل ایئر فورد اور یہ رہا حلب انٹرنیشنل ایئر فورد اسلام علیکم ڈاکٹر راہیل ویلاگ میں خوش آمدیب جو لوگ میری چینل پر نیو ہیں ان سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اس وقت ہم ایلیفو انٹرنیشنل ایئر فورد کی لاؤنس میں بیٹھ چکے ہیں فلائٹ شیڈیول ہو چکی ہے ایمیگریشن کا ویڈ ہو رہا ہے ہماری فلائٹ تقریباً اس وقت ہو رہا ہے تقریباً ساڑھے سات بجے گا اور ہماری فلائٹ ہے ساڑھے نو بجے گی یہ ائرپورٹ پر موجود کیفے اور جی یہ ائرپورٹ پر تھوڑی سی چہل گدمی اور ویڈیو بنوائی واتس اپ سٹیٹس کے لیے اور یہ ہے جی شاہمیر میرا تھوٹل آئی خلق اور باقی دمشقی ائرپورٹ بھی کافی تباہ حال ہو چکے تھے کیونکہ سیویل وار کے بعد یہاں کا تمام انفرسٹیکچر تباہ ہو چکے تھا لیکن اب دوبارہ حالات بہتر ہونے اور ہم قائم ہونے کے بعد یہاں پر حالات کافی بہتر ہیں اور ائرپورٹ دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اور رینویشن کی گئی ہیں جہاں جہاں ضرورت تھی اب یہ کافی بہتر حالت میں اور فنکشنل حالت میں ہیں کچھ حالات ہونے کی وجہ سے ہمیں یہاں پر شفٹ ہونا پڑا نہیں تو ہماری فلائٹ دمشق انٹرنیشنل ائرپورٹ امیگریشن کمپلیٹ اور یہ ہے ہماری ایلی پورٹ علب سے نجف ایراک کی ٹکٹ سیرین ائر لائن ایراکی ائر ویس کے ٹھون جا رہے ہیں اور یہ ہم اپنے پلین کی طرف جا رہے ہیں ساڑھے نو پٹی کی فلائٹ سبح کا بھگ ریسٹورنٹ سے کافی پرچیز کی اور پھائیں دوبارہ امیگریشن لائن میں لگتے ہیں اور اس طرف ہم دوبارہ جا رہے ہیں اپنے پلین کے انٹرنس کی طرف ایراکی ائر ویس کے فلائٹ صبح کے ساڑھے نو بجے پندرہ جون دو ہزار بائیس اور فلائٹ ابھی ٹیک آف کے لیے تیار ہے اور فلائٹ میں سب لوگ بیٹھ چکے ہیں بیرونی منظر ایلیپو انٹرنیشنل ائرپورٹ ہماری فلائٹ روانہ ہو چکی ہے اور اس اکٹے کاف کے لیے ریڈی ہے موسیقی 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 پیٹ چکی اس وقت ہم علیپو شہر کو اوپر سے کراس کر رہے ہیں اور عراق جب اشرف کی طرف رہنا ہے تمام راستہ نیچے سے اندھائی خوشک اور پہاڑ اور کہیں کہیں پر ہمیں کھیت یا تھوڑی سی ہریالی دیکھنے کو ملی فلائٹ میں کھانا سب کیا گیا یا ریئر لائنس یعنی کہ عراقی ایئر ویس کی طرف سے آئیں باکس اوپن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ایک واٹر کی باٹل تھی ساتھ یہ ویو اور یہ رہا جی ہمارا کھانا جی کھانے میں سپون پورک بن اور یہ ہے جی نگٹس اور فرائز اور ویک ٹیشیوز کچپ چوکلیٹ جوس تھوڑے سے آلیو اور بٹر کیونکہ بریکفارس کے ٹائم میں دونوں نے کھانا اسی ساتھ سے دیا بریکفارس کے ساتھ سے اس وقت ہم گریہ فرات کے اوپر سے گزر رہے ہیں اور نجف اور شرف پہنچ چکے ہیں ہمارا جہاز لینڈ کے لئے تیار ہے ہمارا تقریباً حلب سے نجف عراق کی طرف سفر تقریباً ہماری فلائٹ پونے دو گھنٹے کی تھی ایک گھنٹہ 45 منٹ کی فلائٹ اور ہمارا پلین لینڈنگ کے لئے تیار ہے اور لینڈنگ کی طرف جا رہا ہے رنوے کی طرف جا رہا ہے رہا ہے موسیقی موسیقی جی اس وقت ہم نجف اشرف عراق میں پہنچ چکے ہیں جہاز لینڈ سٹ چکے ہیں اور اس وقت ہم اترنے کے لئے تیار ہیں موسیقی جہاز سے باہر اتر چکے ہیں اراکی ائر ویس کے ہماری یہ فلائٹ تھی اور ہم اس وقت بس پر بیٹھ کر دوبارہ ہیئر پورٹ کی لوپی کی طرف جائیں گے جہاں پہ ہم انٹرنس کی سٹیمپ لگوا کر نجف اشرف انٹر ہو جائیں گے موسیقی جی بس آ چکی ہے اور ہم ائر پورٹ کی لوپی کی طرف جا رہے ہیں اور یہ رہا ہمارا اپنے موسیقی 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 یہ ہماری فلائٹ کے پائلٹس ہیں جو ہمارے ساتھ پلائن سے دکھر پیس میں آگئے ہیں اور اس وقت ہم لوبی کی طرف جا رہے ہیں اور یہاں پر ہم انٹرنس ٹیمپ لگ رہے ہیں جی یہ ہے نجف اشرف انٹرنیشنل ائرپورٹ اراک انٹرنس ٹیمپ لگوالی اگزید کی طرف جا رہے ہیں سمان کیری کرتے ہیں اور ہوتیل کی طرف جاتے ہیں موسیقی آئیں کنویئر بیلڈ سے سمان اٹھاتے ہیں اور ہوتیل کی طرف روانہ ہوتے ہیں بس ہماری بہار ریڈی ہے ائرپورٹ سے بہتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو